فَلْكُمْ جِلِلَّهِ وَقَفَا وَسَلَامُونَ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ مَسْتَفَا مَابَادِ اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں بعض قوموں کے ردع علی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت دی لعنہ کا لفظ جو ہے عربی زبان بھی ایک چیز کو ایک شخص کو کسی کو کسی چیز سے شخص سے دور کر دینا دو کے درمیان الہدگی کو پیدا کر دینا اور اسی سے لعان کا لفظ بھی نکلا ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لعان ہوا یعنی ایک شوہر اور ایک بیوی ان کے درمیان چدائی کرا دی گئی اور یہ اتنی بڑی چیز ہے اور خلاصہ ساری حدیث کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے آکے رضو اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکائل کی اللہ نے قرآن کریم جب نازل کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسی حرکت کرنے وعدوں کے لیے چار گواہ لاؤ گے تو رضی ساتھ رضی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کو سنا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کی گھر میں بیوی ایسے کرے تو وہ کیا چار آدمیوں کو ڈھونے جائے گا کہ لاکھے گواہ بنائے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ ساتھ جتنی تم میں غیرت ہے مجھ میں اس سے زیادہ غیرت ہے اور جتنی مجھ میں غیرت ہے انتا کہ ہاں اس سے زیادہ غیرت ہے اور اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی اور اللہ نے آنا نہیں کہا کہ جب گھر میں یہ معاملہ ہو جائے شعور اور بیوی کے درمیان تو تم جب عدالت میں جاؤ گے تو چار قسم شعور اور چار قسم بیوی اٹھائیں سورہ نور کے شروع میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہاں دیکھ لی جئے گا دو الفاظ ہیں کہ اگر میں چھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت پڑے مجھ پہ اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کا غزت ٹوٹے مجھ پہ اور حضرت رسال محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آ گیا اور شوہر نے اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ یہ اس حرکت کی مرتقب ہوئی ہے اور اللہ کے رسول آپ ہمارا فیصلہ کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا اور نبی اغریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً یہ چاہتے تھے کہ یہ لعان نام اور میاں بیوی جدا نام لیکن ان کا اسرال اتنا رہا کہ بار بار پوچھنے کے بوجود اس عورت نے اقرار نہیں کیا اور اس شوہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دالتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دالتے رہے وہ ایک اور حدیث میں آیا ہے لیکن انجام کار یہ دونوں قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو گئے صحابی رضی اللہ نے چار مرتبہ تین قسمیں کھائیں اور چوتھی مرتبہ اللہ کا غضب یا اللہ کی لانت قرآن کریم میں ہے ایسا جملہ بولے اس عورت نے بھی قسمیں کھائیں بغیر دھڑک کے اور پھر چوتھی قسم سے پہلے وہ جج کی اور صحابہ رضی اللہ ہم کہتے ہیں ہم سمجھے کہ اب یہ اعتراف کر لیں اور اس نے آہستہ سے ایک جملہ کہا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنے بھائیوں اور اپنے والد کی عزت پر حرف نہیں آنے دوئی اور پھر اس سے چوتھی قسم بھی کھالی کہ اللہ آپ کا غضب یا اللہ کی لانت مجھ پہ ہو اگر میں نے یہ کام کیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی ہیں اپنے والنا تم دونوں جاؤ لا یجتمعانی ابدا قیامت تک اب تم یہاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے تین طلاق کا بھی کوئی حل ہے یہ اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے علعان کا مطلب ہی ہے کہ عبدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کر دینا کسی فرد کو فرد سے الگ کر دینا بانٹ دینا تقسیم کر دینا اور تقسیم بھی ایسی جو جبرن ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے اس نے جب قسمیں کھالی تو الگ الگ ہو گئے ہمارا مطلب تو اسی سے حل ہو گیا مگر چلو حدیث پوری کر لیتے ہیں دوسری چیز حضرت صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاں اگر اولاد ہو تو مجھے لا کر دکھا تو بیٹا پیدا ہوا اور اس نے رسالت پناہ صلو اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا آپ نے اس کی آنکھوں کو دیکھا اس کا رن دیکھا اور اس کی پنگلیاں دیکھیں اور یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر خدا کا قانون نہ ہوتا یہ چار اور چار قسموں کا میں اس لڑکی کو ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھتے ہیں اور اگر یہ بھی فرمایا تو جو تحمد اس سے لگائی تھی وہ سچ کہتا تھا یہ کسی کا بیٹا ہے جس کے متعلق وہ کہتا تھا تو لعان کا مطلب بالکل ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے لفظ کو بہت ناپسند فرماتے تھے اور اسی لئے ہنفی فقاہاں نے زندہ کافر پر بھی لعنت کو جائز نہیں لکھا کہتے ہیں کافر زندہ ہے اس پر خدا کی لعنت بیجنا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثلا پریم چند ایک ہندو ہے اس پہ کوئی آدمی کہے کہ پریم چند پہ اللہ کی لعنت ڈیویڈ ایک حیسائی ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈیویڈ پہ خدا کی لعنت ایک یہودی ہے زندہ آدمی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس پہ لعنت جائز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے اس پہ لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اور خدا کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ حالانکہ اس کی زندگی میں پورا احتمال ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر دے مسلمان ہو جائے اور خدا کی رحمت اس کے کفر کو معاف فرما دے شد کو معاف کر دے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے خون کے جسم پہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ رجم میں شریک تھے اور جس کو رجم کیا جا رہا تھا پتھر مارے جا رہے تھے اس صحابی رضی اللہ عنہ کا خون پچھلا اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پڑھا اور اللہ خدا کی لعنت ہو اس پہ تو حضرت صلی اللہ عنہ خالد ایسے نہیں کہتے کسی کے لیے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ خدا کی رحمت اس سے دور ہو جائے یہ کہے چوروں پہ اللہ کی لعنت ہو یہ کہے ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو لیکن کسی متعین فرد ہو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ متعین کر کے لعنت بیجنا یہ شریعت جائز نہیں کرا دیتی یہاں تک کہ وہ کفر پہ مر جائے تو پھر ہے کوئی کہے کہ خدا کی لعنت فران پہ خدا کی لعنت نہ وجود پہ لیکن اس کے بوجود یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناپسند فرماتے تھے حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے دیکھا جنگلوں میں تنہا پھرتی تھی اور اپنی خوراک تلاش کرتی تھی پتے کھاتی تھی اور کوئی جانور تک اس کے قریب نہیں آتا تھا یہ ہے خدا کی لعنت اللہ نے قرآن کریم میں کچھ قوموں پر لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ روڑینو لعنت کی گئی اس قوم پہ جو یہودی تھے اور دو انبیاء علیہ السلام کا نام لیا ہے اللہ نے کہا پہلی لعنت یہودیوں پہ ہم نے نازل کی حضرت دعود علیہ السلام کی زبان سے اور دوسری مرتبہ ہم نے لعنت بھیجی دعود علیہ السلام کے بعد پیسہ علیہ السلام آئے تو ہم نے کہا آپ بھی ان یہودیوں پہ لعنت کریں تو دو مرتبہ اس قوم پہ لعنت کی گئی کیا جرم تھا جس کی دنہ پر اللہ نے بھی لعنت کی اللہ تعالی نے بہت چیزیں دیان فرمائی ہیں اور اللہ نے جس موقع پہ لعنت کا ذکر کی ہے اللہ نے کہا دو نبیوں کی زبان سے ان کے لئے لعنت والدعا دکھ لی کانولا اگنا ہون عم منکر ان فعلو یہ اتنا خراب معاشرہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے اس لئے نہیں انعلم منکر کرنا لوگوں کو گناہ کے کام سے روکنا لوگوں کو برائی سے روکنا لوگوں کے غلط کام پہ تنبید کرنا اور غلط کاموں پہ نگیر کرنا یہ اللہ نے فرائض میں سے قرار دیا ہے کہ جس کے بس میں جتنی چیز ہے وہ کرے پولیس والے کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے وہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ پارکنگ غلط ہو گئی اور غلط پارکنگ کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اب وہ کہے میں دل سے برا جانتا ہوں اس چیز کو غلط بات ہے اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کر کے اس گاڑی کو ہٹانا تک کہ لوگوں کو رات آرام اور سکون ملیں یہ وہ چیز ہے جو ٹھیک ہے اور وہ اس درجے پہ فائز ہے جس درجے پہ وہ غلط کام کو مٹا سکتا ہے ایک عام آدمی دل سے برا سمجھتا ہے یہ اس کا منصر ہے ایک آدمی جو بات چیت کر سکتا ہے بول سکتا ہے وہ کہے کہ میں دل سے برا سمجھتا ہوں یہ غلط کام کر رہا ہے جب وہ کہہ سکتا ہے کہ مت کرو تو مت کرو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا من رہا منکم منکرم پھلیوں غیر کو بیادے تم میں سے جو انسان اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو روک سکتا ہے اسے چاہیے کہ روکے دنیا میں ہزاروں جگہ اس پہ عمل ہوتا ہے امریکہ میں کوئی آدمی جا کر سوشلزم پہ اور کیمونزم پہ اس کے نام پہ پارٹی بنا لے اس کے نام پہ کوئی لیکچر دے دے کیا مجال ہے کہ وہ امریکہ میں ٹھائر جائے اور روس میں جا کے کوئی سرمایہ داری کا فروغ کرنا چاہے کون اسے رکھنے لے گا اور عرب ممالک میں وہ بادشاہت کی بجائے جمہوریت کے نظام پر بہت زیادہ اسرار کرے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کدھر گیا یا اسے اس کے ملک میں بھیج دیں گے یہ حکومتوں کی طاقتیں ہیں حتیٰ کہ وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ یہ ویب سائٹس نہیں کھلیں کوئی پکڑا گیا تو اسے سزا بھولتی یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طرح سے ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ ہمارے ملک میں جو عربابِ افردار ہیں وہ بہت سے غلط کاموں کو روک سکتے ہیں لیکن انہیں پرواہ نہیں ہیں جب تک خدا کی لانت نہ پڑے ان کو ہوش نہیں آئے گی اللہ نے کہا لَا يَقَنَا هُونَ عَمُونَ كَرِن فَعَدُو ہم نے ان جرودیوں پہ لانت کی اس وجہ سے کہ تمہارے معاشرے میں جو غلط کام ہو رہے ہیں تم آخر کیوں نہیں منا کریں علماء کو تنقید کرنی چاہئے اہلِ علم کو روکنا چاہئے اہلِ علم کو چاہئے کہ اس برائی اور شناعت کو اجاگر کر کوئی بتائیں کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں غلط کام ہے بھئی عملا ہم آپ سے دودھ نہیں لیں تم گوشت ایسے جانوروں کا زبا کرتے ہو جو جانور لاغر ہیں اور صحیح کے لئے اچھے نہیں ہیں نہیں تم سے لینا اس کو بتانا معاشرے میں دس آدمی صبح سے شام تک اگر اس کی دکان پہ جانے والے گھر یہ کہیں گے تو پھر کچھ تو اثر ہوگا آخر کہ یار پبلک نہیں مانتی اللہ کہتا ہے اسی کو کہ یہودی یہ کرتے تھے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رونایا کہ فَعِلَّمْ يَسْتَتِعِ اور اگر تم زبان سے اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر کم سے کم اپنی زبان تو چلاو زبان سے تو برائی کو برائی کو مالک بندینار رحمت اللہ تعویین یا تبا تعویین میں سے تھے ان کے حالات میں آتا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا وہ تاجت تھا بہت بڑا یہ جو چونگی کی آمدنی ہے نا یہاں چونگی ہے مری چلے جائیں وہاں چونگی ہے ہر روڈ پہ چونگیاں لگی بھی ہیں پیسے دینے ہیں حتیٰ کہ وہ روڈ اور جو تعمیر ہے وہ مکمل ہو جانے کے بوجود ٹھیکے دیے جا رہے ہیں شریعت کہتی ہے کہ ایک چیز پہ تم نے خرچ کیا دس کروڑ کی روڈ بناتی دس کروڑ کی بجائے تم بیس کروڑ رکھ لو دس کروڑ کو لگ گئے دس کروڑ جو ہیں اسے کسی ایسی کرنسی میں تبدیل کر دو کہ جب بھی بنائے جائیں وہ دس کروڑ تمہیں بھی جائیں مثلا ڈالر ہے سونا ہے گورنمنٹ رکھ سکتی اس سے بڑھ کے جو چونگی ہے شریعت اس پہ سخت نقیر کر دیا اور نہیں مانتا حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی جو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا تھا جسے اس کو دیکھ کے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کتے کی موت مارا گیا ہے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خاموش رہے اور پھر اس کو بھلایا اور آپ نے بھلایا کہ اس سے ایسی توبہ کیا ہے کہ لو کس سے مت سارے مدینہ منورہ کے لوگ یہ حرکت کر گزرتے بے حیائی کی اس ایک بندے کی توبہ اللہ سب پر تقسیم کر دیتا تو سب کا گناہ معاف ہو جاتا ہے آپ نے بھلایا تم اس کو یہ بات کہتے ہو اللہ کی قسم اس نے تو ایسی توبہ کیا ہے کہ چونگی والا اگر توبہ کرتا تو خدا معاف کر دی یہ چونگی کا مال اور یہ ٹیکس اس قدر بدتر ہیں کہ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے شرعی سزا اس پر نافذ ہوتی ہے ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو جاتے ہیں سٹوننگ ہو جاتی ہے رجم ہو جاتا ہے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چونگی والے جو پیسے کماتے ہیں یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرتے ہیں اس لیے مالک بن نینات احمد اللہ علیہ وسلم تاجر آئے اور اسے کہا حضرت میں بہت مشکل میں فنس کیا ہوں اور چونگی دینی ہے کیونکہ مارکٹ میں جو چیزیں آئیں گی وہ چونگی اور ٹیکس بھی تو سمیشہ مل ہوگا مثلاً آزادانہ تجارت ہوتی تو ایک چیز لاکے ایک روپے میں بیجتا ہے چونگی والے نے کہا آٹھ ہمیں ہمارا ٹیکس ہے تو ڈیر روپے اب وہ پبلک سے ڈیر روپے لے گا یا دو ڈیر ہے جو بھی لے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چونگیاں مقرر کی تھی اور ابن المومنین رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں گھوڑے لے کے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہارے یہاں کافلے آتے ہیں تمہاری زمین استعمال کرتے ہیں اجارت کرتے ہیں اس زمین کے لیے کچھ کرو اور انہوں نے چونگی لگا دی وہ کہتا ہے کہ میں لے کے آیا سب کچھ بہت امتہ گھوڑے تھے تو مدینہ منورہ میں نہیں بھی کہتا اور میرا نقصان ہو گیا گھوڑوں پہ جو پیسہ لگاتا ہے یہ وہ تو میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تو کسی نے مجھے بتایا تیرسر کی نماز میں تشریف لائیں گے تم اپنی بات کرنا تو میں نے انہیں عرض کیا کہ اس طرح گھوڑے لائیا یہ قیمت نہیں یہ خرچہ ہو گیا اور بکا کچھ بھی نہیں اور میرا نقصان ہو گیا لہٰذا چونگی مجھے واپس ملنی چاہیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے یا پھر ایک کا بات جملہ کچھ کہا یا اشارہ برمایا کہ کی مجھے واپس بھی لیا اور جس جگہ میں نے چونگی ادا کی تھی شاید آٹھ سو گھوڑے تھے شاید تو میں جب وہاں پہنچا تو چونگی والا باہر آیا اور اسے کہا آپ کا یہ نام ہے میں نے کہا جی کہ اس طرح ہوا ہے میں نے کہا جی ایسے ہی ہوا ہے تو اس نے جو چونگی کے پیسے رسول گیتے میں رہا پہ رکھے اور کہا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے میر المومنین کا خط آ گیا تھا کہ اس آدمی کے پیسے نہیں رکھے ایسے تھوڑے ہی ہے کہ جو پیسہ مدینہ منورہ میں آیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رکھ لیتے تھے عزد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک پائی حرام کی میں مسلمانوں کے خزانے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تم تمام ٹیکس اور جو کچھ گندم اور اناج پہ جو چیزیں اشر وغیرہ آتی ہے سارے کو جمع کرنا اور جمع کر کے سال میں فلان دن مجھے بھیج دینا اور پورے شہر کے دس بڑے بڑے جو خدا کے خوف میں معروف اور مشہور لوگیں انہیں بھیجنا تو وہ آتا تھا ہر طرف سے تو سید عمر رضی اللہ عنہ وہ کھڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی قسم کھا کے کہو کہ اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں وہ دس آدمی جو خدا سے ڈرنے والے تھے قسم کھاتے تھے کہ میرے رومی ہمیں نہیں معلوم اس میں ایک پائی بھی حرام کی ہو تو اس عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خزان میں داخل ایسے ہی نہیں ڈانٹ پڑی تھی حارون الرشید امام یوسف رحمت اللہ عنہ کتاب الخراج میں لکھا ہے حارون الرشید کو کہ سید عمر رضی اللہ ہم کے دور میں عراق فتح ہوا اتنی آنکھ دن ہوئی اور اتنے پیسے بچا دیتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کے دور میں عراق تو عراق را کہاں تک سلطنت کی حدود پھیل گئی اور پھر بھی آپ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں تو اس نے مالک بن دینار رحمت اللہ اسے کہا کہ حضرت میں سامان دایا اور چونگی والا جو ہے وہ اس پہ ٹیکس لگا رہا ہے وہ تو مجھے اگر رکھا لکھ دیں کوئی تو شاید کچھ ریائیت ہو جائے مالک بن دینار رحمت اللہ رحمت اللہ کے لئے میں تمہارے ساتھ چلوں وہ ہے انگوہ اس کے حضرت آپ تو کہیں جاتے نہیں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور میلی خوش قسمتی تو نشیب نہیں جاکہ اس سے بات کی تو اس نے چونگی کم کر دی اور چھوڑ ان کا مرید تھا تو مالک بن دینار رحمت اللہ جب چلے لگے تو اسے کہ حضرت میرے لئے دعا کیجئے گا تو انہوں نے وہ چونگی کے پیسے جس پہ آلے میں ڈاوٹا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اس سے کہو یہ تمہارے لئے دعا کریں سوچتا رہا اس کے حضرت سمجھا نہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ شہر میں ہزاروں لوگ جو تمہاری اس چونگی کے وجہ سے تنگ ہیں خدا ان کی بددعائیں نہیں سنے گا اور میری دعا تمہارے حق میں سن لے گا اس لئے جن لوگوں کبھی یہ زوم ہے کہ ہمارے یہ 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 اقدامات معاشرے کو تباہ ہونے سے بچا لیں گے انہیں اس کے پیشے نظر نہیں آتا کہ جو لوگ تمہارے لئے بددعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ تمہارے لئے مسلح بشا کر اور جھولیاں اٹھا کر لوگ بددعا کرتے ہیں تمہارے لئے نہ تمہاری زندگی برباد ہوگی نہ آخرت اور خدا تمہیں جنت ملے جائے گا یہاں بھی زلت کی موت مرنا ہے اور وہاں کا تو عذاب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا اس لئے لانکام نے یہودیوں پہ لعنت کی اور دو نبیوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے اور دعوت علیہ السلام نے اور اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کے تمہارے لکھل دیکھتے ہو سمارون للکذب کمال کی بات ہے یہ قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے اللہ نے فرمایا سمارون للکذب پرنے درجے کے جھوٹ سننے والے یہ نہیں فرمایا بولنے والے جھوٹ سنتا ہے جھوٹی تعریف سنتا ہے سواری نے چھوٹے سر آپ کا بے سر آپ نے سر بس آخری دستخط آپ کے رہ گئے اور سر آپ کے دستخط یہ پرموشن نہیں ہو سکے گی پیسے کہاں سے ملیں گے پھول کے کپہ ہو جاتا ہے اور سے ذرا یاد نہیں رہتا کہ حضور اقتصر اللہ سب نے فرمایا تھا جو تمہارے موہ پہ تمہاری تعریف کرے حسو ایسے لوگوں کے موہ مٹی اٹھا کے ان کے موہ میں ڈال لینا ان کے موہ بھرد و مٹی سے ان کی زبان نہ ہلنے پا ہم کس معاشرے میں جینا چاہتے ہیں اس میں اور اللہ نے کہا اک کالون لس سعود پرد درجے کے حرام کھانے والے اس کیوں ان کر پر نقیر نہیں کرتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ گاڑی غلط پار کر رہے ہیں وہ اکیلہ بیشارہ بولے دس آدمی سننے والے کوئی نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے ہم اس کی مدد کرنی چاہیے ہمیں کہنا چاہیے وہ حق بات پر حق کہے اور اکیلہ رہ جائے خاندان میں حق کہے اور نقیر کہتا ہے دادا نے بیراست تقسیم کی بیٹوں کو دے ضروری تھوڑے یہ کہ عزتی کرنا ہے لڑنا ہے بڑے آرام اور سکون سے تاکہ قیامت میں اللہ کی ہاں پکڑا نہ جائے اس یہ جو مرضی کوئی کرتا رہے شراب پیتا ہے تنہائی میں بھی اسے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات سنی ہے اور دیکھو یہ چیز چیز دیں ایک پار بھی نہیں سمجھایا جا سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے تعلقات منقطع کر لیں یہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا یہ تو ابھی کی بات ہے ابھی ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے بینک میں ملازم تو کہہ دے دے نا اسی طرح وہ اپنی اولادوں کو بھی حرام سے بجاتے بینک بینک بات ہم آنے دیکھیں سنے کی بات اور ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ معاشرے میں بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور کوئی پرواہ نہیں ہمارے ایک استاد تھے اور ایک راجہ بازار میں پڑھاتے تھے اور ایک ایک دکان پہ کپڑے کی دکان تھی بیٹھے تو ہم بھی ان کی خدمت میں مہان تھی ایک بہت بڑا ایک ایک ٹر پاکستان کی فلم انڈیسٹری کا داخل ہوا تو وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جھگ جھگ کے مل رہے ہیں سر آپ کی فلام فلم فلم تو انہوں نے مارا ہاتھ پکڑا اور چل پڑ کسی نے کہا حضرت فلاں ہیں تو انہوں نے کہا ہوا کریں میں اگر اس پہ نقید نہیں کر سکتا میں اگر اس کو کہنے کی حمد نہیں رکھتا کہ تم معاشرے کو برباد کر رہے تو میرے لئے رہنا بھی بیٹھنا بھی جائز نہیں اللہ نارال ہو گیا تو کیا کر اس معاشرے میں غلط کام کو غلط کہنے کی قوت بھی ختم ہو گئی اللہ کہتا ہے کانو لا یطنا حون عم من کر ان فعلو ان یہودیوں کی سوسائیٹی ایسی ہو گئی تھی کہ برائی کو برائی نہیں کہتے تھے ہم نے دعود علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے دعا مانگو اللہ کی لانت ہو یہودیوں پہ عیسی علیہ السلام کو کہا تم بھی ان کے لئے بدعا مانگو اللہ کی لانت پڑے یہودیوں پہ رشوت لیتا ہے کوئی اس کا منکر نہیں کوئی کوٹھی خرید رہا ہے بھائی یہ پیسے کہاں سے تمہارے پاس آگئے یہ کون سا کاروبار ہے جس پہ دس تس کوٹیاں خریدی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اس دیئے کہ اسے معاشرہ سازگار مل رہا ہے گندگی کے کیڑے کو گندگی مل گئی ہے لہٰذا وہ سانس بھی لے رہا ہے اور جی بھی رہا ہے فکہا نے لکھا ہے اور یہ مسئلہ شریعت کا کہ کسی آدمی کوٹھی کوئی بینک بیلنس کوئی تجارت ہیرے جوہرات سونا کسی لڑکے لڑکی کو دے دیا کہ تمہاری میری یاری ہے تعلق ہے وہ جب مرے گا تو فقہا کہتے ہیں قاضی کی ہاں جا کر ثابت کر دے کہ یہ کوٹھی والد نے فلان دوائف کو دے دی یہ کوٹھی فلان شینے کی حکومت اور جو حقیقی وارث ہیں ان میں تقسیم کرے گی اگر نہیں کریں گے تو گناہ کار کیونکہ اسے کس کھاتے میں کوٹھی مل گئی اور یہ مہد اس لیے کہ جسم فروش ہے اس لیے ہم سب کو آنکھیں کھولنی چاہئے کم سے کم جو برائی ہے یار اسے برا تو کہیں ہم دودھ والے کو کبھی تو یہ کہیں کہ یہ غلط کام کرتے ہو مط لاؤ میں کہیں اور سے دودھ خرید دوں گا یہ پانی ملا دودھ مجھے نہیں چاہئی کبھی کسی کو کہیں کہ مارکیٹ میں یہ ریٹ ہے تم یہ ریٹ لگا رہی ہو یہ کس کھاتے میں رہی گھنٹے کی کمائی حرام ہے تم پہ اور یہ حرام دے جا کے اولاد کو کھلانا رات کو دیر تک جگنا آپ اس فون کنا سر ابھی آرم سر ابھی آرم وہ جو تنخواہ ہے تمہاری اس میں گھنٹے کے حرام شامل ہے یا نہیں اس لیے آپ سوچ کہ خدا نہ کرے خدا کی لعنت نمبر پڑ جائے یا پھر وہ بڑی ہوئی ہے اور مزاج پڑے ہوئے خدا اپنی بنا دیں